اسلامباد ہائی کورٹ میں سات کیسز میں پیشی امران خان کا قافلہ منزل کی جانب رما دوان دالت جانے والے تمام راستے بند پولیس اور ایف سی کی نفری تائینات فوا چودری کہتے ہیں ایک ہفتے میں امران خان چوتھی دفعہ دالت پہنچیں گے حکومت نے ملک کو مزاق منا رکھا ہے پاکستانیوں کو اغوا کر کے سمجھ رہے ہیں رکھ قائم ہو گئی جیوڈیشل کامپلیکس میں ہنگامہ امران خان سمید پی ٹی آئی کے سترہ رہنما طلب سی ٹی ڈی نے مراد سعید آمر کیانی امجد نیازی راجہ خرم نواز علی امین جنڈاپور کو شامل تفتیش ہونے کا کہا ہے شبلی فراز، اسد عمر، شہزاد وسیم، فرخ حبیب، حماد اثر، اسد خیسر، حسان نیازی اور عمر ایوب کا نام بھی شامل ادم پیشی پر قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے بختلف تھانوں میں مقدمات زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں وفاق اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے موقف اکلایا سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے مقدمات درج کیے گئے حسان نیازی پر ایک اور مقدمہ مقدمہ کراچی کی تھانہ جمشید کورٹرز میں شہری کی مدیت میں درج کیا گیا پی ٹی آئی رہنما کو آج ای ٹی سی لاہور میں پیش کیا جائے گا پواہ چوہدوی نے ٹوئیٹ میں کہا ملک میں جنگ کا محول بنا دیا گیا فررخ حبیب نے کہا مسلط شدہ حکومت نے آئین اور قانون کا مزاق بنایا ہوا ہے حکومت کی انتقامی کاروائیاں جاری کراچی سے پی ٹی آئی رہنما عرشد صدیق لاپتہ ترجمان نے بتایا عرشد صدیقی صبح آٹھ بجے گھر سے کام پر جانے کے لئے نکلے تھے پشاور سے رورل انصاف یوت ونگ کے صدر آزر خانہ سبزائی گرفتا آرمان سہرہ سے اکرام کھٹانا کے بھائی کو پولیس ساتھ لے گئے پہلے ایک بیان آیا تھا ادھر ہم ادھر تم ملک کو نقصان ہوا تھا شاہ محمود قریشی کی اسلام آدھائی کورٹ کے باہر گفتگو کہا یہ بیان اسی سوچ کی اکاسی کر رہا ہے یا ہم یا تم ملک سب کا ہے سیاسی اختلافات ضرور ہیں ذاتی تو نہیں ہماری کوئی دشمنی تو نہیں اسد عمر بولے عدالت کو رانہ سناؤلہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے کہا رانہ سناؤلہ آپ کے وجود کو ختم کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں رانہ سناؤلہ جیسا اجرتی قاتل اور بدماش ملک میں قتل و غارت چاہتا ہے شیخ رشید کہتے ہیں اداروں سے لڑائی نہیں الیکشن چاہتے ہیں چاہتے ہیں الیکشن نوے روز سے آگے نہ جائیں لاہور میں ملکی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوا ریپورٹ دی گئی عمران خان پچھتر فیصد بوٹوں سے جیت رہا ہے بول نیوز نے مقبولیت کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا پی ٹی آئی جلسے کی کوریج کو سوشل میڈیا پر کروڑوں افراد نے دیکھا بول کی نشریات یوٹیوب پر صرف فہرست ابھی تک چھائی ملین افراد نے پرانس ویشن کو دیکھا شہہ وازگل نے تصدیق کی بول کو تین لاکھ ساٹھ ہزار افراد نے لائف دیکھا عثمان بسرا نے بھی بول میوز کو سراہا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پگر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہیں اس کرسیوں پہ ان کو یاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے